ہاردک پنڈیا اور کیل راہول یہ دو لوگ ورڈ کپ کھیلیں گے یا نہیں جی ٹھونٹی کا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس سمائے ہر ایک کرکٹ پریمی کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کمت کی اگر آپ بات کریں گے تو سب کو یہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے ہی کہیں گے سب کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بات کو لے کر ایک پونٹ آف یو بھی رہے گا موجودہ سمائے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ابھی کچھ دیروں پہلے ایک لسٹ نکل کر سامنے ہے تھی اس میں دس پلیئروں کے ناموں کے اور ذکر کیا گیا تو اور کہا تھا کہ ان کا سیلیکشن تو آلموس پکا ہے اس میں کلدیب یادو تھے ویرات کولی تھے بومرہ تھے روئی شرمہ تھے ہردک پنڈیا بھی تھے سورکمار یادو تھے لیکن سب کا دھیان جس نام کے اوپر گیا وہ نام تھا ہردک پنڈیا پبلی کا کہنا تھا کہ ہردک پنڈیا آخر کس بیسز پر آٹومیٹک سیلیکشن کے قابل ہیں بندہ بالنگ میں ہٹھے نہیں کل کا ہی جو ماچ ہوا اس میں بندے نے دو اور میں اکیس رن دیئے اور بیٹنگ میں آٹھ بالنگ میں دس رن منائے اور ایسا نہیں صرف کل کے ماچے بندہ فیل ہوا ہے ہردک پنڈیا لگتار ماچز میں فیل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایسے بھی انہوں کی قابلیت کے اوپر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ یاد کیا ہردک پنڈیا واقعی میں وہ ایمپیکٹ پلیئر رہ گئے ہیں جو گیم کو اپنے دم پر بدل سکے یہ تو ایک الگ بات ہو گئی لیکن ان سب کے بیچ میں کیل راہول کے نام کے اوپر بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں کیل راہول نے حالہ کی ابھی حال کے دنوں میں ایک بڑیا ماچ جیتا سی اس کے کیا کینس اس میں انہوں نے پادی بھی بڑیا کھیلی لیکن ایک ماچ میں کری گئی پرفارمنس کے دم پر آپ کو ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں آئی سی سی کے منس ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا کرکٹ فینس کو بے سب بلی سے انتظار ہے آگامی ٹی ٹی ورلڈ کپ ایک جون سے 19 جون تک ویسٹنڈیز اور یو ایس اے میں کھیلا جانا ہے اس میگا ایونٹ کے لیے آئی سی سی نے ٹیم ڈیکلیئر کرنے کی جو ڈیڈلائن رکھی ہے وہ ایک ماہی رکھی گئی ہے اس ڈیڈ تک سبھی بیس دیشوں کو اپنی اپنی ٹی میں چن لے نہیں ہے اگر بھارتی ٹیم کا بھی جلد اعلان نہیں ہوا تو زائر سی بات ہے ڈیڈلائن کلوس کر جائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھارتی ٹیم بھی جلد ہی چنی جائے ٹیم چننے کے لیے جیت اگر کر کی اگوائی میں بھارتی چین کرتاؤں کی بیٹھک اس مہینے کی آخری تاریخ تیس اپریل یا پھر اگلے مہینے کی پہلے دن ہو سکتی ٹیم میٹنگ کے دوران انڈین پریمیئر لیگ دوزار چوبیس میں بھارتی کھلاڑیوں کی پردرشن کو بھی توجہ دیے جانے کی پوری پوری پوسیبیلٹی ہے کیونکہ وہ کرنڈ کا فارم رہے گا ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ راہول درویڈ نے اس بات کے اوپر بھی زور دے کر کہا تھا کہ آئی پیل میں پردرشن کے آدھار پر ہی ورلڈ کپ کے ٹیم چنی جائے گی درویڈ نے مانا تھا کہ بھارتے کھلاڑیوں کو آغاوی ٹیوٹنڈی ورلڈ کپ کے لیے تیاریوں کا موقع نہیں مل پایا ہے ایسے میں آئی پیل کا رول کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ٹیوٹنڈی ورلڈ کپ کے لیے ممبئی انڈینز کے کپتان ہاردک پنڈیا اور لکھنے سوپر جائنز کے کپتان کیل راہول کا بھی چین ہو سکتا ہے اور وہ اس ریس میں شامل حالانکہ ان دوروں کھلاڑیوں نے موجودہ آئی پیل سیزن میں جس طرح کا پردرشن کیا ہے وہ اتنا دا سیٹسفیکٹری ہے نہیں اور اس بار پبلک بھی اس میں کافی زیادہ انوالو ہو رہی ہے اور یہی بڑا کاران ہے کہ پبلک کہہ رہی ہے کہ یار ان کا سیلیکشن آپ کیسے کر سکتے ہو جو پرفارم ہی نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس دھیرو کھلاڑی بیٹھے ہوئے جو لگتار پرفارم کر رہے ہیں ہردیک راہول نے آئی پیل دوزار چوبیس میں اگر ہم امید کی بات کریں تو اس سے کافی زیادہ سلو بیٹنگ کری ایسے میں دوروں کا ورلڈ کپ ٹیم سے پٹتا کٹ بھی جائے تو کسی کو اچر جنہی ہوگا اچر نہیں ہوگا چوکیں گے نہیں ہردیک پانڈیا موجودہ آئی پیل سیزن میں اب تک سات میچوں میں ون فورٹی سکس کے سٹرائک ریٹ سے ون فورٹی ون رن ہی بنا سکے ہیں ہردیک پانڈیا بیٹنگ میں تو فلاپ رہے ہی گین سے بھی ان کا جو پردشان ہے وہ خراب ہی رہا ہردیک نے موجودہ آئی پیل میں گیارہ کی خراب ایک ناؤمی ریٹ سے چار وکٹ لیے ہیں جبکی کے لی راہول نے سات میچوں میں ون فورٹی سکس کے سٹرائک ریٹ سے ٹو ایٹی سکس رن بنائے ہیں جہاں شرما نے تو دو سو پندرہ کے سٹرائک ریٹ سے اس سیزن میں رن بنائے ہیں شروعاتی ساتھ نچوں میں شرانگ کی بھی سٹرائک ریٹ لگ بھئی 180 کی رہی ویشک پوریل نے 182 کی سٹرائک ریٹ سے رن بنائے ہیں اور 38 سار کے دنش کارتک نے بھی ٹو فانی بیٹنگ کر کے دعویداری پیش کر دیئے کارتک کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ لگ بھئی 196 کا ہے آپ کو بتا دو کہ بھارتی ٹیم نے 2013 کی چیمپنس ٹوفی کے بعد سے کوئی بھی آئی سی سی کا خطاب نہیں جیتا ہے سال 2023 میں بھی بھارت کو آئی سی سی خطاب جیتنے کے دو سنہرے موقعیں ملے تھے لیکن دونوں بار فائنل میں اوشٹریہ ایٹ ٹیم کے ہاتھوں اسے پراجت ہونا پڑا تھا اب بھارت کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کل دوزار چوبیس کے ذریعے سوکھے کو سماعت کرنے کا ایک اور موقع ملنے جا رہا ہے اب کی بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نوک آؤٹ سمیت کل تین سٹیجز میں کھیلا جائے گا ساری کی ساری بیس ٹیمیں کو پانچ پانچ گروپ میں باتا گیا ہے ہر گروپ کی ٹاپ کی دو ٹیمیں سوپر ایٹ میں انٹری کریں گی اور اس کے بعد پھر سبھی آٹ ٹیموں کو چار سارے کے گروپ دو گروپ میں باتا جائے گا سوپر آٹ کی سٹیجز میں دونوں ٹیموں کی دو دو اشیز ٹیمیں سیم فائنل میں انٹری کریں گی اور سیم فائنل مقابلوں کے ذریعے دو ٹیمیں فائنل مقابلے کے لیے تائے کی جائیں گی اور اس میں پھر کتاب مقابلہ ہوگا اب یہاں پر سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ یار بھارتے ٹیم کے چنی جانی ہے اس میں آپ پلیئر کی ریپٹیشن کا خیال رکھیں گے یا پھر اس کے موجودہ فارم کا اگر ہموں دوزار سات کے ورلڈ کپ کی بات کریں تو وہاں پر موجودہ کھلاڑیوں کے اوپر صرف یہ دیکھا گیا تھا کہ کون کھلاڑی تیز کھلنے میں شکشہ میں کیونکہ آپ تیز کھلنے والے کھلاڑیوں کو نہیں لے کر جائیں گے تو آج کی دور میں جس طرح کے کھلاڑی ہو رہے ہیں وہ کافی زیادہ شاندار ہیں اور جس طریقے مطلب انگلینڈ کا ایکزام پر لے سکتے ہیں مطلب جس طریقے توڑوں پھڑوں کرکٹ وہ لوگ کھیل رہے ہیں وہ کافی مزدار ہے تو ایسے میں آپ کو پلیئرز کا چناؤں تو کافی دھیان سے کرنا پڑے گا باقی اب آپ لوگ ازوار میں کیا کچھ کہنا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے شلیوں فیلال اپنا ہی جائیں ہیں جائیں بھائیں